بھائی نے خواب میں دیکھا کہہ رہا ہے بڑا درہ ہوئی ہوں خوف میں مبتلا ہوں کہ بولا کتہ ہے قریب ہے مجھے کارٹ نہ لے لیکن اللہ نے بچا دیا بولا کتہ دیکھنا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اگر کارٹ دیتا تو اس کے مطلب ہے کوئی دشمن یا کوئی حاصل تکلیف پہنچاتا لیکن ویسے ہی دیکھا تو اس کے مطلب ہے کوئی بیماری یا کوئی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں کوئی بھائی یا بہین اس طرح کا خواب بولا کتہ دیکھے تو اس کو ضرور صدقہ کرے تھوڑا سا رجوع کرے اللہ کی طرف تاکہ بیماری یا مسئیبت اللہ محفوظ فرمائے اس طرح بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وقت کا حکمران ہے اس کا کافلہ کہیں جا رہے وہ اس کو بھی ساتھ لے جائے جا رہا ہے حکمران کے کافلے میں جانا ایک اچھی علامت نہیں ہے فوری صدقہ کیجئے اور اللہ محفوظ فرمائے کوئی بھائی یا بہین جو خواب میں دیکھے وقت منان کے ساتھ جاتا ہوا اپنے آپ کو اس کے حمراء دیکھے اس کے کافلے میں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کوئی ان سے جدہ ہونے والا ہے اللہ محفوظ رکھے اللہ خوشیہ تا فرمائے اپنے اشتداروں کی فیملی کی خاندان کی اللہ خوشیوں کے ساتھ ان کو صاحب اعمال بنے اور ہر پریشانی ثبت آئے ان کو ہر خوشیہ تا فرمائے ہر راحت راحت اور سقون تا فرمائے چین اقرار کی زندگیت تا فرمائے ہر پریشانی مصیبات دو خدر سے محفوظ فرمائے ہر میرے بھائیوں نے بہن اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی فرمائے مزاری کی تفیق تا فرمائے نافرمانی سے محفوظ تا فرمائے سی طرح ایک ساتھی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہوتل پر ہے ہوتل پہ ببرچی کے پاس جاتا ہے وہ کھانا مانتا ہے لیکن جو کھانا دیتا ہے وہ بد مزہ ہے کوئی اچھا نہیں وہ ایسے جیسے بس نہ کھانے کے قابل لیکن گھوک کی وجہ سے کھایا بھی ہے بد مزہ کھانا اس موقع کی ارامت ہے کہ کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی لہک ہو سکتی ہے کوئی غم میں مبتلا ہو سکتا ہے تو ایسا بھائی یا بہن جو اس طرح کبعد مزہ کھانا کھائے یا کھلایا جائے تو انہیں چاہیے صدقہ کریں انہیں چاہیے اللہ کی طرف رجوع کریں تو صدقہ یا رجوع اللہ کی طرف یہ مصیبت سے تکلیف سے غم سے نجات دے رہتا ہے میں جو امید ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے مزار میں شامل فرمائے ہر پریشانی سے بچائے ہر خوشیت آفر میں ہر رہت آفر میں کبولیت آفر میں